اب آج کا میرا موضوع ہے شہادتِ علی رضی اللہ تعالی اصل میں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فازیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرتِ علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات ذرا ترسیل سے سمجھ نہیں ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بروتمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگجو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صاحبہ بارہ سو صاحبہ ایک جنگ کے دشید جن میں پانچ سو جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زورداد اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عزیم حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاؤنیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خوراسان وغیرہ کی طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاؤنیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہیں یہاں فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکتے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوں ان کی مزاج میں وہ کجیدو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روخ جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہیں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبع کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادلت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادلت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب مجان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہلے دار کی حیثیت سے حسن ورحسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں تو معلوم تھا فقم جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحر حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دارو خلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی کر گیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراو مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارو خلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بحاصلے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈمائن دے تھے اور حضرت علی صلاح ہو گئی تھی تیہ ہو گیا تاکہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی اقساس لیا جائے گا حضرت عثمان کی خطل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک نات میں شروع ہوئے ہیں جنگ جمل کے اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عمیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں دیکھنئے کہ آپ کو ان کو سزا دے نہیں چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے ہی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماہ بین فیصلہ کن جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے تھے جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام تقریباً فتح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانی یہ ان کی بات جنگ بندی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر علاوہ بند کرنا تھے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کینی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقررہ وہ بہت نرم خواہ دیتے ہیں انہیں بنابتے ہیں بہرحال جو بھی بات تیر ہوئی اور تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیہ تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی ریمانت انہوں نے کھڑے ہو کے کہا دیا میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت وَلَّهُ عَلَوْهُ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے میں کوئی مورخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانی ہے تحکین کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکین کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا باغی ہو گئے تھے حضرت علی کو کافر کرا دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقس انہوں نے تیہ کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا عمر بلاس بھی کافر ہو گیا سب کافر ہیں حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکین کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کافر کیا تھا ہم توبہ کیا ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کافر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے انہوں تو کوئی کافر نہیں کیا تھا مہاراں انہوں نے پھر بھی نرمی مرتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آیا تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختم ہوئے تھے اور یہ بات اب آپ کو اکتر لیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھرم بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نمازی اور اوزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فادر بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات جو بات دل میں بیٹھ گئی جو زندگی آڑ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عبد الملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فلا تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جاؤ میں مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو تو خنجر بلگ مارو انہیں اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو خطل کرنے شہید کرنے کے لئے پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بنلاس کی اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگرم ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی عمر بنلاس اس کو مسجد میں کسی ماغوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی جہذا حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاک ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہیں بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہیں جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید علی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے علی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر موسیقی موسیقی